سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم بیرزادہ میں ہوں خدا شاہ بولٹن میں ہمارے ساتھ دیں گے انزلہ ارفان تھے سب سے پہلے آپ کو بتائیں تیہ کر لیں کہ ہم کسی سیاسی طاقت حکومت یا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے چیف جسٹس کازی فائزیسا کے ججز خط از خود نورس کیس میں ریمارکس کہا اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ رکھ سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے میرے چیف جسٹس بننے کے بعد ایک بھی مداخلت کی شکایت نہیں ملے جب ہم مانیٹرین ججز لگاتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے جب جنجز پر مشتمل جی آئی ٹیز بناتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے مزید کہا کہ فیض آباد دھردنے کے وقت دنیا کو نہیں پتا تھا کہ حکومت کون چلا رہا ہے میں نے لکھ کر دیا کہ فیض حمید اس کے پیچھے ہے پھر میرے ساتھ کیا ہوا ہمیں تو جوڈیشل آرڈر سے بینچ سے نکال دیا گیا جو تاریخ میں نہیں ہوا اے کر لیں ہم کسی سیاسی طاقت حکومت حساس ادارے اور وکیل گروپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے چیف جسٹس کاضی فائزیسہ کے ریمارکس کہا ہمیں عدلیہ کے اندر بھی احتساب کی بات کرنی شاہیے چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ نے چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی دورانے سماعت چیف جسٹس کاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے شاید لوگ عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے یہ انتہائی تکلیف نے تھا کہ سابق چیف جسٹس پر تنقید کے نشتر برسائے گئے اگر کوئی اپنی مرضی اس عدالت پر مسلط کرنا چاہے تو وہ بھی مداخلت ہے اور مداخلت اندر سے بھی ہو سکتی ہے اور باہر سے بھی مداخلت حساسداروں آپ کے ساتھیوں فیملی کی طرف سے سوشل میڈیا کی طرف سے اور کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے جسٹس کاضی فائزیسہ نے کہا کہ کیا چیف جسٹس ایک جج کو بلا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ایسا کرنا ہے عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے جب ہم مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں اور جی آئی ٹی بناتے ہیں تو ہم عدلیہ کی آزادی کو کم کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں مداخلت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی چیف جسٹس نے رماس دیئے کہ اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے جسٹس مسرط حلالی نے کہا جو جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اسے کرسی چھوڑ دینی چاہیے سپریم کورٹ نے سمات کا تحریری حکم ناما لکھوایا کہ پانچوں ہائی کورٹس نے اپنی تجاویز پیش کی اگر کوئی خفیہ اداری کا نام آیا اور وہ جواب جمع کرانا چاہے تو اٹرنی جنرل کے ذریعے کرا سکتا ہے ہائی کورٹسی تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ آئی ہے ججز کہہ رہی ہیں کہ مداخلت مسلسل جاری ہے ججز کو کہنا ہے کہ تمہارا بچہ یہاں پڑتا ہے جسٹس اتر من اللہ کے سمات کے دوران مختلف مواقع پر ریمارکس کہا حکومت بے بس ہے سیول بالا دستی نہیں ہے آئین کو محض کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا گیا ججز کے سچ بولنے پر سوشل میڈیا مہم اور ریفرنس دائر ہو جاتے ہیں ایک ججز کی ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر افشا کی گئیں تو ایک ججز کے گرین کارڈ کا ایشو اٹھایا گیا ججز کو یہ کہنا کہ تمہارا بچہ کہاں پڑتا ہے یہ صرف ایگزیکٹیو ہی کار سکتی ہے جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ دباؤ کبھی بھی نہیں ہوگا اگر عدلیہ اپنے دروازے نہ کھولے سچ بولنا ہمارا فرض ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سچ بولا ان کے ساتھ کیا ہوا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اتنا بڑا فیصلہ آیا حکومت نے کیا کیا جو بھی ملوث ہو اگر سابق چیف جسٹس بھی ملوث ہو ان کے خلاف بھی ایکشن لیں جسٹس اتر من اللہ نے ایک موقع پر کہا کہ ایگنسیاں وزیراعظم کے ماتحت ہوتی ہیں یہ عوامی مفاد اور مسلح افواج کے وقار کا معاملہ ہے وہ ملک کے محافظ ہیں یہ ہمارے سپائی ہیں جو ملک کا دفاع کرتے ہیں قرض لینا گامیابی نہیں کامیابی اس دن ہوگی جس دن قرض سے نچات پائیں گے معاشی تحافظ کے لیے تلخ فیصلے کیے سمراد معاشی استقام کی صورت میں آ رہے ہیں وزیراعظم کا آئی ایم ایف کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اظہار اتمنان سامنے آیا ہے کہا آخری قسط ملنے سے معاشی استقام آئے گا ایک پروگرین نواز شریف نے مکمل کیا دوسرا اب مکمل ہوا ہے معاشیت کو بہتر بنانے کا موقع ملا ہے پوری جان لڑائیں گے پہلے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا اسی جذبے سے درست سمت میں محنت کر رہی ہیں معاشی خوشحالی کا دول بھی جلد آئے گا ایکٹیو وورڈ نے تیسری اور آخری قسط کی منظوری دی تھی وزیراعظم شہباز شریف کامیاب دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ریاد کے روائل ائرپورٹ پر سعودی حکام اور پاکستانی سفیر نے ان کو رخصت کیا پاک امریکہ تعلقات میں اہاں مور سامنے آیا ہے انڈر سیکیٹری جان لڑائس کی قیادت میں عالی سطح خواب پاکستان میں موجود ہے وفوت کے سطح پر مذاکرات میں پاک امریکہ تعلقات اور مزید بہتری کے لیے مفصل جائزہ لیا گیا ملاقاتوں میں مختلف پہلوں پر تفصیلی تباتے خیال کیا گیا خطے کی صورتحال سیکیوریٹی معاملات زیر غور آئے وقت آج رات ہی واپس روانہ بھی ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے دورے کے اختتام پر بیان سعودی عرب اور پاکستان کے دو طرف تعلقات معاشی شراکتداری کی جہد مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے آج پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی شراکتداری سے دونوں برادر ممالک کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے دو ماہ کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آلہ ترین سطح پر ریکارڈ وفوت کا تبادلہ ہوا ہے اسے حوال سے بات کریں کہ آرنگزیب کاکڑ ہمارے سطح موجود ہے آرنگزیب بتائے گا جی وزیعظم شباز شریف نے اپنے وفد کے عمرہ جو ہے وہ سعودی عرب انہوں نے تین عزت جو ہے انہوں نے دورہ کیا جہاں پہ انہوں نے مختلف جو عالمین علماءوں بالخصوص جو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کی جبکہ وزیعظم شباز شریف کا سعودی عرب کے دورے کی اختصام پر انہوں نے ایک بیان جاری جس پہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے دو طرف وزیعظم شباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی کاروباری شخصیت کے وفد سے دونوں ممالک میں معاشی شرکت داری کی افتار جو ہے وہ تیز ہوگی جبکہ قیادت کی سطح پر ہونے والے مفاہمت کو عملی شکل دینے کے لیے پوری محلت سے جو ہے وہ کام کریں گے آہ وزیعظم شباز شریف کہنا تک کہ سعودی عرب میں تین روزہ دورہ جو ہے وہ تاریخی اہمیت کیا جو ہے وہ حمیل ہے جبکہ نایت مفید پاچیت ہوئی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تحریکن صاحب نے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے لیے شیر افضل مروت کا نام فائنل کر لیا ہے بریشتر گوہر کہتے ہیں شیر افضل مروت کا نام فائنل ہونے پر تمام تنازیات ختم ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی تاہیات ہمارے چیئرمن رہیں گے ہمارے کسی سے مذاکرات کے لیے باتشیت نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ بیکڈ اور رابطیں نہیں ہیں مولانا فضل رحمان کے ساتھ احتجاج کے لیے باتشیت چل رہی ہے ایمکی ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب سے باتشیت کریں گے نیب کا ادارہ بانی پی ٹی آئی کو سزا کے لیے بنایا گیا نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور آصف زرداری کو چھوٹ ہے نیب کیسز خاتم کر کے نواز شریف کو کلین چٹ دے دی گئی بانی پی ٹی آئی مائے میں ادیالہ جیل سے رہا ہو جائیں گے نیب کی سارا انچوشن اور فور ہمارے خلاب ہے خان صاحب کے خلاب نواز شریف کو کلی چھوٹ ہے شباز شریف کو کلی چھوٹ ہے مریم نواز کو کلی چھوٹ ہے زرداری کو کلی چھوٹ ہے یہ صرف خان صاحب کے خلاب کیسز ہو رہے ہیں ایف آئیے اور نیب کی کیسز جو شہباز شریف کے خلاف تھے وہ ختم ہوئے آج تک وہ لوگ جن کے خلاف انڈائٹ ہونا تھا وہ وزیراعظم بن گئے یا وزیراعلا بن گئے نواز شریف کو کلین چٹ دیا گیا اس بات کا دوبارہ تذکرات خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ہم اس پہ احتجاج کر کہ ایک ادارہ صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے وہ باقی سب کچھ چوڑ کر کے اس کے مخالفین شہباز شریف اور نواز شریف کو کلین چٹے اور خان صاحب کے خلاف خان صاحب نے آج ایک بار پھر عادہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹ پاکستان پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کے علاوہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے وہ اتحاد عدلیہ کی ازادی اور منڈیٹ چوری کے خلاف اس میں لاہور کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ لاہور کے جو اہم سیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہار چکے چاہے وہ نواز شریف کی سیٹیں جو پاپ پوٹی پائپ پہ ہار چکے اسی لیے لاہور کے تنظیم پہ بڑا ہمارا فوکس ہے پنجاب حکومت آج بھی گندم خریداری سے متعلق فیصلہ نہ کر سکی چھوٹے کاشتار کو سب سے لیدری کی تجویز کا جائزہ لیا گیا حتنی فیصلہ نہیں ہو سکا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجراس نواز شریف کسان کارٹ کے اجراع کی اصولی منظوری بھی گئی مریم نواز نے کہا کہ کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں آڑتی اور دیگر میڈل بین کو کسان کے استحال کی اجازت نہیں دے سکتے وزیر اعلیٰ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ گندم کا مسئلہ اس لیے بنا کیونکہ امپورٹ کی اجازتی گئی حکومت عربوں روپے لگا کر بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتی کسان کے مفادات کا بھی تحافظ کریں گے گندم کی خریداری بھی کریں گے کسانوں کو پیسے بھی دیں گے گندم خریداری کا معاملہ حل نہ ہو سکا پنجاب کابینہ کے اجلاس میں چھوٹے کسانوں کو براہ راست کیش سبسیڈی دینے کی تجویز پر غور کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں آڑتی اور میڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے کابینہ نے محمد نواز شریف کسان کارٹ کے اجراہ کی بھی اصولی منظوری دی وزیر خورا پنجاب بلال یاسین نے اسمبلی فلور پر یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کسان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جس ظلہ میں نمی کا تناسب دس فیصد تک ہے وہاں چھوٹے کسان سے خریداری نہ ہو تو انہیں بتائیں گندم کا مسئلہ ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کسان جو چھوٹا کسان ہے اس کو کسی صورت اکیلہ نے چھوڑیں گے دونوں صورتوں میں اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آگے بڑھے گی اور جس ڈسٹرک میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹے ٹین پرسنٹ پر مہسچر ہے تو چھوٹا کسان ہے آپ مجھے بتائیں میں اس کی اپروول آپ کو دلواتا ہوں اور وہاں پر پر کورمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے محکمہ خورا کے ذرائقہ کہنا ہے کہ گندم میں نمی کا تناسب اس وقت بیس فیصد ہے محکموں کے پاس نمی والی گندم سٹور کرنے کی ٹکنالوجی نہیں کسانوں کو سبسیڈی دینے کا فارمولا تیہ کیا جا رہا ہے دس سے بارہ اکڑ والوں کو سبسیڈی دینے کی تجویز ہے پرائیوٹ سیکٹر جس زلہ میں جتنی کم قیمت پر گندم خریدے گا وہاں پر اسی حساب سے سبسیڈی دی جائے گی گندم خریداری میں تاخیر پروپوزیشن کا ایوان کے اندر اور باہر شدید احتجاج مال روڈ پر دھرنا دیا اور حکومت مخالف نارے بازی کی قائدہ حضب اختلاف احمد خان حچر نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کسانوں کے ساتھ ہیں لاہور سے مہین اظہر اسی پر ریپورٹ کرے گا پنجاب اسمبلی میں گندم پر بحث کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج مال روڈ پر دھرنا اپوزیشن عراقین نے حکومت کے خلاف نارے بازی کی اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر نے کہا کہ حکومت کسانوں کو رلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے وزیر نے بیس دن بعد تقریر کی مگر کوئی پولیسی نہیں دی اپوزیشن عراقین کا کہنا تھا کہ کسان نہ رہے تو حکومت کی عیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی اجلاس دوبارہ بلانے کی ریکوزیشن دیں گے جب تک حکومت واضح پولیسی نہیں دے گی اسمبلی سے نہیں جائیں گے نان اور روٹی کی نئے قیمتوں سے متعلق نان بھائی ایسوسییشن کا ہرطال کا اعلان آٹھ مئی کو لاہوس میں پنجاب میں شیٹر ڈاؤن ہرطال ہوگی نان بھائی ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے سبب اخراجات پورے نہیں ہو رہے بجری اور گیس مہنگی ہے زبردستی نان روٹی سستی نہیں بیت سکتے آٹا سستہ کریں سستی روٹی دینے میں حرج نہیں لپی جی کی قیمتوں میں کمی اگرہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا لپی جی کی کلوگرام نئی قیمت دو سو ارتس روپے ارتالیس پیسے مقرر کر دی گئی ہے جس کے بعد لپی جی کا گھرے لو سیلنڈر ایک سو چالیس روپے اٹھانہ پیسے سستہ ہو کر دو ہزار آٹھ سو تیرہ روپے پچاسی پیسے کا ہو گیا ہے بیوروشیف اسلام آباد میہ شاہید اس سوالے سے مزید اپ ڈیٹ سمیں دیں گے جی میہ شاہید بتائے گا جو کمی کا نوٹفکیشن سامنے آیا اگرہ کی جانب سے اس کی ڈیٹیلز کیا اگرہ نے نوٹفکیشن کے مطابق جو لپی جی ہے اس کی فی کلوگرام کمی کر دی گئی ہے اور لپی جی کی قیمتوں میں کمی کا اگرہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے گیارہ شاریہ آٹھ کلوگرام کے گریلو سیلنڈر میں ایک سو چالیس روپے اٹھارہ پیسے فی سیلنڈر جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اور لپی جی کی فی کلوگرام کمیت جو نئی کمیت ہے وہ دو سو اٹھیس روپے اٹھارہ پیسے مقرر کی گئی ہے ایک ماہ کے لیے یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے ایک ماہ کے بعد نئی کمیتوں کا اطلاق ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر بھی لپی جی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور جو پیداواری کمیت ہے اس میں بھی کمی آئی تھی اس لیے اس میں دسٹیویشن کی کمیت ہے اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط سے متعلق اسخط نوٹس کیس میں پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم بھی کھاتا ہے ایسا کوئی ذابطہ نہیں جو انتظامیہ ریاستی اداروں کو ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط سے متعلق اسخط نوٹس کیس میں پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز بھی سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے اکرام اللہ جوئیہ مزید دیتیلز ہمیں دیں گے جے اکرام بتائے گا جو تجاویز سامنے آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے چھ ججز کے خط پر تو اس میں کیا لکھا گیا ہے مزید؟ دیکھیں اب یہ جو معاملہ ہے اس میں ہائی کورٹ ججز کے خط سے متعلق اسخط نوٹس کیس ہے پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز جو ہیں وہ سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کے قسم کھاتا ہے جج کی حلف میں لکھا ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آئے گا نہ انسان کی فرامی میں ریاستی و غیر ریاستی اناثر کی مداخلت برداشت کرے گا آئینی معاملات میں ہائی کورٹ کی ججز اور ججز پر مشتمل ہوتی ہے ایسا کوئی ذابطہ نہیں جو انتظامیہ یا ریاستی داروں کو ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو صرف سپریم جیڈیشل کانسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خط کے ذابطہ اخلاق کی نمائنگی کرتی ہے اور ججز کے ذابطہ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کی لوگتام کیلئے کوئی رنمائی موجود نہیں ہے پشاور آکٹورٹ نے لکھا کہ پارلیمانی امور سیاست اور عدلیہ جو ہے عدالتی امور میں مداخلت ایک اوپن سیکرٹ ہے اور سیاسی مقدمات میں ججز ایجنسیز مداخلت کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں کچھ ججز نے شکایت کی کہ خوکی ایجنسیز نے سیاسی مقدمات میں مفیصلے اپنی مرضی کے کروانے کے لیے بہت شکریہ اکرام آپ ہمیں تفصیلات سے اقا کریں ناظرین بانی پی ٹی آئی اور شامی حمد قدشی کے خلاف سائفر کیس میں اپیلوں پر سمات اسلامباد حائق نے آزم خان کی گمشدگی کی ایف آئی آر طلب کر لی جسٹس میاں گل حسن اور انگزر نے رماکس دے کہ جس شکایت پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے سائفر کی معلومات خوفیہ ہوتی ہیں مگر کوئی ٹھیک کرے تو کیا یہ جاننا پبلک کے لیے ضروری نہیں وزیراعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے یہ بتارا تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سیاستدان ریلی میں ایک چیز دکھا رہا ہے اسے سائفر کیسے مان لیں سمات کے دوران شیف جسٹس آمیر فاروق نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئی کاغذ لہرہ کر کہوں کہ یہ ایف آئی آر ہے تو کیا آپ مان لیں گے ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے موقع فتنایا کہ آزم خان نے کاپی وزیراعظم کو دی جنہوں نے واپس نہیں کی کیس کے سما جمعہ رات تک ملتوی کر دی گئے ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی الین جی ریفرنس سے بری نیب نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف الین جی ریفرنس واپس لینے کی استعداد کی ہے تصابہ دالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے تمام الزیمان کی بریت کا حکم دیا ریفرنس میں مفتا اسماعیل شاہد خاکان اور عبداللہ خاکان نامزت الین جی کے خلیداری میں ایک کے سرب کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا دوہزار انیس میں شاہد خاکان عباسی کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا مدارس کے طلبہ بھی ہمارے بچے ہیں انہیں بھی ٹیکنیکل تعلیم بننی چاہیے میں وفا کے ساتھ صوبے کے حق کی بات کرتا ہوں جو پیسہ آصوبے کے لوگوں کا حق ہے وہی مانگتا ہوں خام خیالی سے نکل جائیں یہ پیسہ ان سے لے کر رہوں گا چیف الیکشن کمیشنر سے کہتا ہوں کہ مجھے بلیک میل کرنا بند کرو میں بلیک میل نہیں ہوں گا پی ٹی آئی کی حکومت میں امتہ حالیہ بد امنی کی ذمہ داری پی دی ایم کی ہے پاکستان کی خاتل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں اگر کسی سے کوئی بات چیت ہوئی تو چھپ کر نہیں ہوگی مدارس کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کو ہم نے اگر لانا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں ہمارے اور بچوں کے ساتھ تو اس کے لیے جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ویجن ہمیشہ سے رہا ہے ریفارمز کر کے ٹیکنی کلوگیشن میں کو ملنی چاہیے میں اگر بات کرتا ہوں فیفا کے ساتھ اپنے صوبے کے حق کی اور وہ پیسے میں مانگتا ہوں جب یہ پیسہ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اور میں پھر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ خام خیالی سے نکل جائیں یہ یہ پیسہ میں ان سے لے کے رہوں گا کہ چیف دشکرمشن صاحب آپ بجائے روزانہ مجھے نوٹس دھیلی دیتے ہیں بلیک بیل کرنے کے لیے مختلف اسم کے تو میں تو بلیک بیل نہیں ہونے والا آپ سے آپ مورال ہی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو خود ہی نوٹیفائی کر دینا چاہیے ہمارے جو لیسٹ ہے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ ساری ذبہ داری پی ڈی ایم پہ جاتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی یہی پاکستان تھا آپ چیک کر لیں کہ اس سے دشکرمشن کے کیا حالات ہیں جیسے ہی آئے ہیں پی ڈی ایم ون اس کے بعد کیا حالات اس کے بعد پھر انٹیرم ون میں کیا حالات اور اب پھر پی ڈی ایم ٹو کا جو یہ ڈاکا مار کے منڈیٹ چوری کر کے پھر ہی آئے ہیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ پہلے جب وہ یہ جو ان کو ناجائز ان کو کیسوں میں جو کہید کہ اسے پہلے ان نے خود بھی کہا کہ میں تو بہت چیز کی پاکستان